بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ ویڈیو میرا یہ انٹرو جو ہے یہ میری مجبوری ہے تو جس بھائی کو نہیں پسند دیے سننا تو پلیز وہ اس کو سکپ کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزا کر اللہ آئیں ہم احمد حق صاحب کا بیان سنتے ہیں ایک ذرا چیلنجنگ انداز میں جو میں نے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہوتا ہے حریف مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ کون ہیں وہ باحمت لوگ کہ جو اٹھیں اور یہ حوصلہ کریں کہ اپنے رب کو قرضِ حَسَنًا دیں پھر یہ قرضِ حَسَنًا بھی ایسا ہوگا کہ جو ان کے لئے بڑھایا جاتا رہے گا اور نہ صرف یہ کہ وہ کئی گناہ ہو کر بہت بڑھی چڑھی شکل میں انہیں واپس ملے گا بلکہ یہ کہ اس پر مزید اللہ تعالی عجر سے نوازے کا وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اس کے لئے پھر بہت بڑا عجر ہوگا بہت باعثت عجر ہوگا اس آخری آیت کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرتِ عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور سے سوال کیا یہ ابن ابی حاتم میں یہ روایت جو ہے موجود ہے حضرتِ عبداللہ ابن محسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرتِ عبداللہ انساری نے حضور سے ارز کیا کہ حضور کیا اللہ ہم سے قرضِ حسنا مانگتا ہے حضور نے فرمایا ہاں تو انہوں نے ارز کیا کہ ہاتھ بڑھائیے حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے دراز فرمایا تو انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو دیا اور وہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کھجور کے چھے سو درخت تھے اور آپ کے علمے ہوگا کہ اب بھی جو عدرات گئے ہیں مدینہ کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور درمیان میں کھیتی ہوتی ہیں سبزیاں کاشت ہوتی ہیں انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں تو وہ کتنی بڑی ان کے لیے دولت تھی کتنا بڑا ایسٹ تھا وہ سب اللہ کے حوالے کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورت کر کے وہ گھر واپس آئے اس باغ کے گرد جیسے آج کل بھی آپ مدینہ میں جا کر دیکھیں گے بہت کم باغات اب رہ گئے ہیں جس تیزی سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے آبادی کی مدینہ منورہ کی اب وہ باغات جو ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو بھی رہ گئے ہیں ان کے گردہ گرد دیوار بنی ہوتی ہے ہائت ہوتی ہے اور اسی کے اندر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا ہوا تھا کیا آج کل کے تصور کے مطابق کیا تھاٹ دار بنگلہ ہوگا اتنے وسیع و عریض باغ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی لیکن چونکہ اللہ کو دے چکے تھے یہ باغ تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہوئے اس کی جو چار دیواری تھی اس کے باہر سے پکا رہا ہے اے امہ دہدہ نکل آؤ اپنے بچوں کو لے کر یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اللہ کو قرص دیا اب وہ بھی اللہ کی نیک بندی ایسی تھی کہ انہوں نے فوراں اپنے بچوں کو لیا اور باہر آ گئی اور فرمایا کہ اے دہدہ کے والد یا عبد دہدہ آپ نے بہت نفع کا سودا کیا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ان کے تیوری پر بل پڑتے کوئی ان کو ناغواری کا احساس ہوتا یہ ایمانی کیفیات تھی کہ جو صحابہ اکرام میں پیدا ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیہ سے تو من ذل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو له ولہ اجر کریم